آج کی ویڈیو میں میں ایک باجو کے لیے ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو امبریلا کٹ باجو ہے ہائی اینڈ لو امبریلا جو ہوتا ہے ایک طرف سے لمبا آتا ہے ایک طرف سے چھوٹا آتا ہے تو یہ باجو جو ہے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے باجو کی لمبائی لے لی ہے باجو میری کونے سے اوپر تک کی لمبائی ہے تو یہاں پر جتنا بھی آپ کا مہوری ہے مہوری میں بھی آپ ایک انچ جیادہ ایڈ کر لیجئے اور جیسے پانچ انچ کی مہوری ہے تو آپ چھ انچ کی رکھ لیں اور اس کے آگے آپ مارجن رکھ لیں تو مارجن کے اوپر میں نے پہلے سب سے پہلے سیلائی لگا دی ہے نیچے سے فولڈ نہیں کرنا ہے نیچے سے امبریلا کٹ جو ہے ہمارا وہ جڑے گا تو یہاں پر میں نے سیلائی لگا لی ہے اس کو سائیڈ کر دیں گے اور اب ہم نے ایک اور کپڑا لینا ہے جس کو میں نے یہ کیوں کہ ایک ہی باججو کے لیے بنا رہی ہوں تو یہاں ڈبل فولڈ کیا ہے اگر دو باججو کے لیے کٹنگ کرو گے تو یہاں پر فور فولڈ کرنا ہے ڈبل فولڈ کر کے جو کورنر ہمارا بنا ہوا ہے ایک سائیڈ سے بند ہے ایک سائیڈ سے کھلا ہوا کورنر ہے تو جو بند ہے وہ ہم نے جو باججو کی سٹیچنگ والی لائن ہے وہاں پر رکھنا ہے اور جو اوپن والا ہے وہ سامنے رکھنا ہے اس طریقے سے مہری کو اوپر رکھ کے ہم نے نشان لگا لیا ہے اور آپ کو جتنا آپ کو لمبا ہائی انڈ لو ہے تو ہائی آپ نے جتنا رکھنا ہے اتنا آپ نشان لگا لیجئے اور جو اوپن سائیڈ ہے اس کی امریلہ کی اس کی طرف ہم نے جو لو سائیڈ ہے وہ رکھنی ہے وہ میں نے پانچ انچ رکھی ہے اور ہائی سائیڈ میں نے دس انچ رکھی ہے تو یہاں پر میں ہلکی سی گولائی لگا دیں گے اور گولائی سے ہم انچٹپ رکھیں گے اور ہائنڈ بلو کا جو پیٹن ہے اس کو تیار کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے یہ تیار کر لیا ہے جو اوپن سائیڈ ہے وہاں پہ پانچ انچ کا ہے جو بند سائیڈ ہے وہاں پورا آدھاس انچ کا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر دیں گے جو بند سائیڈ ہے وہ ہماری کوہنی کے نیچی کے سائٹ جڑے گی جہاں پہ ہم نے فٹنگ کی سٹچ کی ہے بچو تو یہ ہماری کچھ اس طریقے سے آئے گی بننے کے بعد اب ہم اس پہ پائپنگ لگا دیتے ہیں جو ہم نے پانچ انچ کا کٹنگ کری ہے یہاں پہ ہم سیدھی سیدھی پائپنگ لگا لیں گے سب سے پہلے تو اس کو ہم نے سیدھی سائیڈ سے لگا رہی ہوں ڈبل فولڈ کر کے اب اس کو ہم نے اولٹی سائیڈ کے لیے پلٹ دینا ہے اس طریقے سے اولٹی سائیڈ کے لیے پلٹ دیں گے یہاں پہ ہم نے دبل سلائے لگا لینے ہیں دوسری سائیڈ بھی اسی طریقے سے کر لیں گے وہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کا اس کو کٹ کر دیں گے اور نیچے جو بات جو کا گھیر ہے اس پہ بھی ہم نے پائپنگ لگانی ہے تو میں نے اولٹی پٹی کٹنگ کی ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے ہم نے سیدھی سائیڈ سے لگانا سٹارٹ کیا ہے اس طریقے سے اس کو سیدھی سیدھی سلائے لگا دیں گے ڈبل فولڈ کر کے لیے ہیں میں نے پٹی اور جو بات جو ہے جو گھیر ہے وہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پر لگا کے یہاں پہ سٹیچ کر کے ہم نے اولٹی سائیڈ کے لیے پلٹ دینا ہے اب یہ ہماری پٹی لگی ہے اب اس کو ہم نے اولٹی سائیڈ کے لیے پلٹنا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو ٹرن کر لیں گے وہ بالکل پائپنگ کے سائیڈ میں ہم نے سلائے لگانی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو اُلٹی سائٹ کے لئے ٹرن کر دیا ہے یہ پائپن ہماری لگ بگ لگ گئی ہے یہاں پہ ہم نے اچھے سے صفائی سے جتنی پائپنگ آپ کو نکالنی ہے اتنی ہی اپنے سامنے کر کے رکھنی ہے اور اس کی سائٹ میں ہم نے سلائی لگا دینی ہے اور اس کو پیچھے کی سائٹ کو ٹرن کر دیا ہے تو اس کو ہم نے سیٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی ایک اور سلائی لگانی ہے جس سے یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پریس بھی کر لیں گے تو اور بھی اچھی فینشنگ آئے گی اس طریقے سے ہم نے ایک اور سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد ہماری یہ پائپنگ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم جب باجو بنائیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہمیں ملے گی تو یہ ہماری جو باجو ہم نے کٹنگ کری تھی پہلے سٹیچ کر لی تھی اب جو ہائی والا سائٹ ہے وہ ہم نے جہاں پہ سلائی آئی ہے وہاں پہ جوائنٹ کرنا ہے اور اس کو بلکل برابر کر کے ہم نے ایک سٹیچ ایک کٹ لگا لیا ہے کٹ جو ہے وہ بلکل سامنے والا ہے سامنے ہے تو سامنے ہمارا لو پارٹ آئے گا جہاں پہ ہم نے کٹنگ بھی کری ہوئی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہم اٹیچ کر دیں گے باجو کے ساتھ یہاں پہ ہمارا یہاں پہ فینش ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے تو یہ ہمارا کچھ اس طریقے سے آئے گا ہم سیدھا رکھے بتاتی ہوں یہ ہمارا اس طریقے سے آئے گا اب ہم نے اس کے جو جہاں پہ جوائنٹ ہے وہاں پہ ہم نے ایک پٹی لگانی ہے جس کے اندر سے ہم نے دوری لگانی ہے تو اس پٹی کو ہم نے بلکل اس کے برابر رکھا ہے تھوڑا سا ہم بڑھا کر رکھیں گے کیونکہ ہم نے فولڈ کرنا ہے یہاں پہ فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پریس کے ساتھ دونوں سائٹ سے اس طریقے سے پریس کر کے یہاں پہ ہلکا سا گیپ رکھ لیں گے اور اوپر اور نیچے ہم نے سلائے لگا دینی ہے جو نیچے والا پارٹ ہے اس بٹی کا وہ ہماری سلائے کے اوپر آئے گا اور دوسرا جو اوپر والا ہے وہ ہماری باجو کے اوپر آئے گا گھیر کے اوپر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ گھیر جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا چوڑائی اس کی بڑھتی جائے گی تو یہ ہماری بٹی جو ہے وہ صحیح سے نہیں بیٹھے گی تو ہم نے اوپر ہی لگانی ہے باجو کے اوپر تو اس طریقے سے ہم نے اوپر اور نیچے سلائے لگا لی ہے اور سینٹر میں جہاں پہ فولڈ کیا تھا وہاں سے اوپن رکھنا ہے وہاں سے ہم نے ڈوری ڈالنی ہے تو یہ ہماری اس طریقے سے آگئی ہے اب ہم نے اس میں ڈوری ڈال لی ہے اب ڈوری میں ہم لٹکن لگا دیں گے اب یہاں پر ہماری لٹکن بھی لگ گئی ہے اب باجو ہماری کچھ دیکھنے کو اس طریقے سے آئے گی بہت ہی سندر لگتی ہے پہننے میں بھی بہت اچھی لگے گی thank you for watching